اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر کے بارے میں لیٹسٹ اور کچھ اہم انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں لاش تک بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور قطر کے بارے میں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو یہاں پر جو سب سے پہلا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ ہے قرانٹین کے بارے میں اس سے پہلے جب آپ دسکور پیش پر جا کر کہ قرانٹین کے بارے میں آپ چیک کرتے تھے تو آپ کو صرف 31 اگست 2021 تک کے آخر تک آپ کو قرانٹین نظر آتا تھا لیکن اب اس ریٹ کو بڑھا کر کے 31 دسمبر 2021 تک کر دیا گیا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگست کے آخر میں قرانٹین کا سسٹم قطر میں ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں کا انوان جو ہے بلکل غلط نکلا اب اس کو 31 دسمبر 2021 تک کر دیا گیا ہے اگر بینا ویکسین لگائے ہوئے ریڈ لیسٹ کنٹری سے آتے ہیں قطر تو دس دن کے لیے ہوتل قرانٹین میں رہنا ہوگا یا یہ کہ چودہ دن کے لیے مکنیس قرانٹین میں رہنا ہوگا اسی طرح اگر بینا ویکسین لگائے ہوئے یہ لوگ کنٹری سے قطر آتے ہیں تو سات دن کے لیے ہوتل قرانٹین میں رہنا ہوگا لیکن جب آپ مکنیس کرونٹین کے بارے میں سچ کریں گے تو آپ کو 31 اگست 2021 تک ہی دکھائے گا ابھی اس میں ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے امید ہے کہ اس میں بھی جلد ہی اپ ڈیٹ آ جائے گا اور یہ بھی 31 دسمبر 2021 تک کے لیے کر دیا جائے گا دوستو یہاں پر عید کی مناسبت سے ایک اچھی خبر ہے عام ورکروں کے لیے وہ ہے چھوٹی کے بارے میں اگر ایک ساتھ تینچار دنوں کی چھوٹی کی بات آ جائے تو چھوٹی کا مازہ کچھ اور ہی بڑھ جاتا ہے دیوانی امیری کی طرف سے قطر میں چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے منسٹریز اور سرکاری ڈپارٹمنٹ میں 18 جولائی یعنی آنے والے اتوار سے لے کر کے 25 جولائی اگلے اتوار تک سرکاری چھوٹی ہوگی 26 جولائی سے گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ پھر سے کھل جائیں گے جبکہ بینک ایکسچینج اور فنانشل ڈپارٹمنٹ میں چھوٹی کا اعلان قطر سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے قطر میں 20 جولائی منگل کو عید ہوگی اس طرح منگل بودھ جمرات اور جمعہ لگاتار چار دن کی چھوٹی ہو سکتی ہے آپ میں سے بہت سارے آدمیوں کو چار دن کی چھوٹی ہوگی کسی کو تین دن کسی کو دو دن کسی کو ایک دن اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ایک دن کی بھی چھوٹی نہیں ملے گی اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو خاص کر کے دکانوں میں کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو عید کے دن بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے بلدیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عید کی تیاریوں میں فوڈ کمپنیوں ہوتلوں مسجدوں سڑکوں آم پارکوں اور کورنشوں میں انسپیکشن کمپین چلایا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان جگہوں پر کرونا کے خلاف پری کوشنری میجز کو اپنایا جا رہا ہے یا نہیں یا یہ کہ ان جگہوں پر کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے قطر تیونیس کو کووڈ نائنٹین کی ویکسین کا پانچ لاکھ ڈوز مدد کے طور پر دے رہا ہے قطر میں چودہ جولائی کو انٹھانوے لوگوں کے خلاف قانونی کا روائی کی گئی ہے ان لوگوں نے قطر میں کرونا کے رول کی خلاف ورزی کی تھی قطر میں چودہ جولائی کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چونتیس کرونا کے نئے کیس ریجسٹرڈ ہوئے اسی لوکل جبکہ چوون باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ایک ساٹھ لوگ اس وائرس سے ریکاور ہو کر اپنے گھروں کو گئے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں اسی طرح کی انفرمیٹیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ